پنجاب بھر کی فلور ملز اور بازاروں میں آٹھے کا میار اور سٹورج نظام چیک کرنے کے لیے نئے مہم شروع کرنے کا فیصلہ وزیر خوراک پنجاب کہتے ہیں ڈسٹرک فوڈ کنٹرولرز آٹھے میں نمی کے تناسب اور کالیٹی کی سخت مونیچنگ کریں گے مزید تفصیل جانے کے اپنی نمائندے رزوان آسف سے رزوان بتائیے گا جی اس طرح پنجاب میں جو گندہ میں قیمتیں ہیں وہ نہائی نجلی سطح پر جس کی وجہ سے آٹھے کی امجوری ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے اس طرح پنجاب میں اگر بہت بات کی جائے تو بیس کرو آٹھا جو ہے وہ ساڑھے چودہ سور پیتے لے کر ساڑھے سورہ سور پیتے دستیاب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کی جانت سے اشکائیات بھی سامنے آ رہی تھیں کہ آٹھے کا جو میار ہے وہ کچھ جگہ پر ناکست ہے جس میں کہ آٹھے میں نمی زیادہ ہے کہیں پہ آٹھے کے کلرز خراب ہو رہا ہے اور کہیں آٹھا جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ پکر خراب ہو جاتا ہے اس وجہ سے بزیر خوراک پنجاب بلال یاسین نے تمام پنجاب کے ڈسٹرک فورڈ کنٹرولرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ پنجاب بر میں فروملز کے تیار کردہ آٹھا جو ہے اس کے نمونہ جات جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاز میں حاصل کریں ان کو محکمہ خوراک اور پنجاب فورڈ ریتھارٹی کے لبرٹریز نے بیج کر ان کا ٹیسٹ کروائے جائے اور جو نمونے جو ہیں اس ٹیسٹ پر فیل ہوتے ہیں ان فروملز کے خلاص سخت نہیں کاروائی کی جائے محکمہ خوراک کے قوانین کے مطابق اگر ایک خاص شرح سے زیادہ نمی ہو تو اس پر جرمانہ آئیت ہوتا ہے لیکن اگر ملاوٹ ثابت ہو تو پھر فروملز کو تیس دن کے سیر کیا جاتا ہے محکمہ خوراک کے یہ کہنا ہے کہ ہم عوام کو میاری آٹا فرامی کے لیے کسی قسم کی قصد نہیں چھوڑیں گے بہت شکریہ رسوان حاصف